ٹیکسی ڈرائیور کے بیٹے نے دلائی ڈلی کو جیت چھ گیندوں میں چاہیے تھے تیرہ رن اور مکیش کمان نے کی جبردست گھنباجی اور دلا دی ڈلی کو جیت گھنباجی دیکھ کر بھونے شور کمان بھی رہ گئے تنگ ہم بتائیں گے آپ کو کیسا رہا مکیش کمان کا آخری اوور تو بنے رہے ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے اندر تک دوستو ہیدر آباد کے ہم گراؤن پر دلی اور ہیدر آباد کے بیچ آئی پیل کا چوہ تیسوہ مقابلہ کھیلا جا رہا تھا اور ہیدر آباد کے گیند باجوں نے دلی کو باندھ کر رکھا جس کے بدولت دلی محض 144 رن کے سکور تک پہنچ سکی جس کے بعد آئے ہیدر آباد کے بلے باجوں نے کچھ خاص پردوشن نہیں کیا اور شروع سے ہی دھیمہ کھیلتے ہوئے مقابلے کو فساتے چلے گئے جس کے بعد آئے آخری کے کچھ اوبروں میں واشنگٹن سندن نے کچھ زبردستے شارٹس کھیلے اور ہیدر آباد کو جیت کے قریب لے گئے لیکن ہیدر آباد کو جیتنے کے لئے آخری اوبر میں 13 رن کی ضرورت تھی اور یہاں اوبر ڈالنے آئے مکش کمان نے اپنی زبردست گیند باجی کے بطولت دلی کو جیت گلا دی دلی کے مکش کمان نے آخری اوبر میں 13 میں سے مات رچہ رن دی جس کے بعد دلی نے یہ مقابلہ جیت لیا جیت کے بعد جب وارنر سے اس جیت کا قارن پوچھا گیا تو انہوں نے بھی بتایا کہ اگر آخری اوبر اچھا نہ گیا ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ یہ ہے ہم مقابلہ ہار جاتے ہیں مگر مکش کمان ایک اچھے گنباج ہیں اور انہوں نے 13 رن بچا کر ہماری ٹیم کو جیت دلائی دوستو بات اگر ہم مکش کمان کی تحاس کی کریں تو ایسا نہیں ہے کہ مکش کمان شروع سے ہی ایک اچھے گھر میں پلے بڑے ہوں اور ان کو ہر ویر صوبیدہ ملی ہو جو کہ ایک کھلاڑی کو ملنی چاہیے آپ کو بتا دے کہ مکش کمان کا جنم گوپال گنج کے کاکڑ منڈ گاؤں میں ہوا تھا ان کے پتہ جی ٹیکسی چلائے کرتے تھے اس کے باوجود انہوں نے کڑی محنت کی اور کھیل کے پرتیس امار پر دکھایا جس کے بدولت ان کو آئی پیل کے 2023 سنسکرن میں دلی کیپیٹلز نے پانچ کروڑ پچاس لاکھ میں خریدا آپ کو بتا دے مکش کمان کا اس آئی پیل میں بیس پرائز بیس لاکھ تھا لیکن اس کے باوجود بھی ان کے بہترین گنباجی سے پرماویت ہو کر دلی کی ٹیم نے ان کو اتنا بڑا رکم دیا اور اپنی ٹیم میں شامل کیا جس کے بعد دلی میں ان کو آئی پیل میں سارے مقابلے کھلائے گئے ہیں جس میں سے انہوں نے اکی سو بھائی ڈالے ہیں اور نوک ایکونامی سے دو سو تیم رندی ہیں وہیں وکٹو کی بات کریں تو انہوں نے سات مقابلوں میں پانچ وکٹ لیا ہیں اور دلی کے لئے بہت اچھے گنباجی کرتے آ رہے ہیں ایسے موبائح اگر بہت جلد انڈین ٹیم کے ساتھ بھی کھیلتے نظر آئیں تو اس میں اچمبیت ہونے والی کوئی بات نہیں ہوگی دلی کے اس جیت کے بعد اب دلی میں سات مقابلوں میں دو مقابلے جیت لیا ہیں اور ایدر آباد اور کلکاتا کے ساتھ چار انگ کو شیئر کر رہے ہیں ایسے میں ان کا پلی آف میں جانے کا ابھی بھی موقع بنا ہوا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے دلی پلی آف میں جانے کے لئے کوالیفائی کر پائے گی کومنٹس میں بتائیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں دھنیباد